موسیم سہیت تکاروں کے انسار سیاہ وقف بورڈ کے چیئرمن وسیم رزوی دوارہ بنائی جا رہی فلم سے سنی مسلمانوں کے ایمان کو ٹیس پہنچ رہی ہے جس کا پورا سمدھائی گروت کر رہا ہے دراصل وسیم رزوی حضرت آرشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر جو فلم بنا رہے ہیں اسے مسلمانوں کا بڑا طبقہ سنی توہین کے طور پر دیکھ رہا ہے مردبات کلیکٹڈ پہنچے اور لیماؤں کا ماننا ہے کہ وسیم رزوی اس فلم کے مادیم سے دیش میں نفرت پیلانا چاہتے ہیں وہ مسلموں کو دو فرقوں میں باٹنے پر امادہ ہیں آتا وہ ایک گیاپن کے مادیم سے مہا مہیم راستے پسی سے مانگ کرتے ہیں کہ ان کو دوارہ بنایا جائے رہی فلم پر بین لگایا جائے اور وسیم رزوی کے خلاف قانونی کاریوہی کی جائے میں نے ہاں کے دفعہ شیعہ ووٹ کے وہ انہوں نے فلم نکالنا چاہتے ہیں ہمیرے آئیشہ صدیقہ سے متعلق ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جسے دلازاری ہے ایسے کرنا اس لامہ جائز نہیں ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایسے کرنا اس کو بند کر رہا جایا ہے اس کو روک دیا جائے آئیشہ کے نام پر فلم نکالنا چاہتے ہیں وہ آئیشہ صدیقہ جو ہماری سب کچھ ہے وہ پوری امت کی ماں ہے وہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ظہر دیا رہے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے ورنہ پورا مسلمان جو ہے وہ بیزار ہو جائے گا یہ ہمارا مطابق کس نے نکالی اس لیے سنی پول کس نے بنائی گی کس نے دوبارہ بنائی گی یہ ہے وصیم رضوی صاحب وہاں کے چیئرمین ہیں وقف شیعہ بورٹ کے انہوں نے یہ کام کیا ہے تو آج کس کی جاپن دیا ہے آدمی ہم نے وہاں دیا ہم نے جمہوریہ صاحب کو اور وزیراعظم صاحب کو مقمنطری کو اور بھی ہے ہم کیا جانا سازنگ فرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں سرسلیو کو لے کر ہمارا یہ ہے مطالبہ ہے کہ وہ اس کو بند کیا جائے اس کو نہ کیا جائے